بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انم اور آج بات کریں گے ہم ورٹیگو کے متعلق چکر آنا سر کا چکر آنا اس سے پہلے کہوں گی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلاح السلام ہمارے پیارے آقا صد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب لوگوں کو اپنی اس چینل انم ہوم رمڈی میں ویلکم بیک کہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خور و آفیت سے ہوں گے میں آپ کو کوئی بتاتی چلوں یہ شکایت بھی عام ہوتی نظر ازی ہے کہ سر چکر آنا چکر آنا کبھی کبھی جب آپ لیٹ کر اٹھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے آپ کو چکر آ رہے ہیں کبھی بٹھے بٹھے جب آپ اٹھتے ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں تو آج ہم جانیں گے اسی بات کو کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ایسے بہت سارے پریشنٹ ہر ڈاکٹر کے جاتے ہیں کہ ہمیں چکر آ رہے ہیں اب یہ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کہ چکر سے کیا مراد ہے چکر تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں ہر چیز سپن کر رہی ہوتی ہے گھوم رہی ہوتی ہے لیٹھتے ہیں تو لگتا ہے چھت گھوم رہی ہے بیٹھتے ہیں تو چکر آتے ہیں کہ جیسے زمین گھوم رہی ہے کھڑے بھی چکر بیٹھے بھی چکر لیٹے بھی چکر کا آنا دوسرے وہ چکر ہیں جو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آتا ہے اس کو بھی لوگ چکر کہتے ہیں جب عام طور پر بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے اس کو بھی لوگ چکر کہہ رہے ہوتے ہیں تیسی وہ کنڈیشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سر میں کچھ ہو رہا ہے جیسے درد ہے یا ایسی کنڈیشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چکر ہیں تو آپ کو یہ ڈیفرنشیٹ کرنا ہے کہ آپ کو آنے والے چکر کون سے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ولٹائی کو جو سپن کر رہا ہوتا ہے ہر چیز گھوم رہی ہوتی ہے یہ عام طور پر کان کی وجہ سے ہوتے ہیں کان کے انفکشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر کان میں وائرل انفکشن ہو گیا یا بکٹریل انفکشن ہو گیا یا کوئی اور پروبلم کان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے انر ائر میڈل ائر میں کوئی نہ کوئی پروبلم ہو تو ہمارا بیلنس سسٹم جو ہے ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جو نرو یہاں سے بلین کی طرف جا رہی ہے جو بلینس سسٹم کی طرف جاتی ہے یا اس نرو میں پروبلم آ جائے سوالنگ ہو جائے تب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے بہت سوقات ایسا ہوتا ہے کہ گردن کی ایک خاص پوزیشن پر لوگوں کو چکر آتے ہیں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گردن ایسے کریں گے یا تیڑی کریں گے یا پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہمیں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں اس پوزیشن کی کیسے ہلانا نہیں اسے پوزیشنل ورڈ آئیگو کہتے ہیں اسی طرح سروائیکل ورڈ آئیگو بھی ہوتے ہیں جو گردن کے مورے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو چکر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چکر کو آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ ورڈ آئیگو ہے ہر چیز سپن کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں ڈیزینس پر بھی ورڈ آئیگو ہر چیز گھوم رہی ہے دیزینس کیا ہوتا ہے کہ انکھوں کے سامنے اندیرہ آ جانا خاص طور پر جب بیٹھ کے کھڑے ہو جائے ہیں تو اقتم سے انکھوں کے آگے اندیرہ آ جاتا ہے تو یہ سب سے زیادہ میڈیسنز کا سائیڈ ایفرکٹ بھی ہوتا ہے وہ لوگ جو میڈیسنز کا استعمال کر دیا ہوتا ہے خاص کر بلڈ پریشر کی تو اس وجہ سے یہ پروبلم ہو جاتی ہے کہ جب پیشنٹ اقتم کھڑا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے دیفرنشیٹ کرنے کے لیے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو پوستر ہائی پوٹنشل تو نہیں ہے جو میڈیسن دی جاتی ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کو ہر دو منٹ کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے کھڑے ہونے پر بلڈ پریشر بیٹھنے کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے لیکن اگر کھڑے ہونے پر بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ پوستر ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے مرسنز کو چینج کیا جاتا ہے اسی طرح اگر سڈنلی کسی کا خودانا خاصتہ بلڈ لوز ہو جاتا ہے یا کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی برین کو بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے اور چکر آنے لگتے ہیں انگزائیٹی تینشن سے بھی یہ پروبلم ہو جاتی ہے جو انیمک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی خون کی کمی ہوتی ہے ان کو بھی ڈیزینس فیل ہوتی ہے لگتا ہے جیسے چکر محسوس ہو رہے ہیں فینٹنگ یعنی گلنے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اگر کوئی ڈیابٹک پیشنٹ ہے تو شگر کے کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ ڈیزنس ہو جاتی ہے میں آپ لوگوں کو بجاتی چلوں کہ کوئی بھی رامڈی یوز کرتے ہیں تو پہلے آپ اس بات کو یقینی بنا لیا کریں کہ آپ کا جو بوڈی کنڈیشن ہے یا آپ کا مزاج ہے وہ کیسا ہے یا آپ کی جو پروبلم ہے وہ کس کٹیگری میں آتی ہے کیونکہ بہت سارے کسی بھی ایک مسئلے کے بہت سارے کوزیز ہو سکتے ہیں وجہات ہو سکتی ہیں تو جب تک آپ وجہات پر نہیں جاتے تب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے اٹھتے ویٹھتے سر کا چکرانا تھوڑی سی حرکت کرنے پر ہر چیز کا گھومتا ہوا محسوس ہونا یہ مرض زیادہ تر ویسے عورتوں میں سٹوڈنٹس میں پائے جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چکرانے کی بھی اسی طرح بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں گھرے لو پریشانی ہو جاتی ہے کوئی صدمہ بغیرہ ہو جاتا ہے کوئی دماغی یا دسمانی کمزوری ہو سکتی ہے خون کی کمی ہو سکتی ہے نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے دماغ کی رسولی ہو سکتا ہے کلچیم کی کمی کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے دل کے امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یا ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے کسراتے ہیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور جیسے کہ بتایا کان کی درمیانی بتایا کان کے درمیانی حصے میں سوالنگ ہو جائے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس لیے اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے کہ چکر آنے کی وجوہات کیا ہے بعض اوقات یہ چکر اتنے زیادہ شدید ہوتے ہیں کہ مامورت کی زندگی کو گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ کان دیئے ہیں اس کا کام جیسے کہ بتایا سننے کے علاوہ جسم کے توازن کو برقرار رکھنا ہے جسم کا توازن بگڑ جائے تو ہر چیز گھومتی محسوس ہوتی ہے کبھی کبھار چکر آنا کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہوتی وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایسے چکر مسلسل آتے ہیں کچھ روز تک آتے ہیں تو یہ پریشانی کی بات ہے علاج سے پہلے تشخیص کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اسے علاج کر سکو عام چکر جو ہیں وہ میدے کی گیس تحسابیت یا کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں تو میدے کی گیس تحسابیت ٹھیک ہے اور کمزوری کی وجہ سے جو چکر آتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی سی ریمیڈی بتا دی ہوں آپ دھنیاں جو خوش کے دھنیاں ہوتا ہے نا آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے آملا پاؤڈر آملا کا پاؤڈر بھی پنسار سوٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بھی آپ لے لیجئے دس کرام جی ہاں دس دس کرام دونوں چیزیں دو چمچ آپ لے لیجئے گا اس میں گلو گوز اب آپ کو چاہیے ایک گلاس تازہ پانی اس میں آپ اس اچھی طرح سے مکس کر کے حل کر کے پی لیجئے اس کو اگر آپ دن میں ایک مرتبہ پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے دس عدد یا سات لے لیجئے بادام بگو کر رکھ دیجئے صبح جب اٹھیں گے تو اس کو چھلکا اتار لیجئے اس کو پیس لیجئے اس کا پیسٹ بنا لیجئے ایک گلاس لے لیجئے دودھ اور ایک چاہے کا چمچ یہ جو بادام کا پیسٹ ہے وہ نیم گرم دودھ میں ڈال لیجئے اور اس کو صبح نہار مو پینہ شروع کر دیجئے اس کو اگر آپ مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا جو چکر آنا ہے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بھلے تشکیز کیجئے آپ کو چکر کس وجہ سے آتے ہیں یا اگر آپ اس کے متعلق جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کے چکر آنے کی صحیح وجہ کیا ہے کیمرے کے بیچے ہم آپ لوگوں کی کنڈیشن کے متعلق نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کہ آپ کی کوئی وجہ ہے تو اس کا سبب کیا ہے وہ آپ کے بتانے سے بتا چلے گا تو امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کا بٹن دبا دیجئے گا اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا ہمیں خوشی ہوگی ہے ہماری ہونسلاف صحیح ہوتی ہے اور دوسری بات ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہو شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے بندے کا بھی بھلا ہو سکے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری چھوٹ چھوٹی ریمیڈیز سے اور ان ریمیڈیز سے جو ہم بتاتے ہیں جن کا انشاءاللہ کوئی سائیڈیفرکٹ نہیں ہوگا اس سے سب لوگوں کا بھلا ہو سکے اور آپ لوگ میڈیسن سے چھٹکارہ پاسکیں میڈیسن کا استعمال کرنے سے ایک طرف تو آپ کو افاقہ ہو رہا ہوتا ہے جس کے لئے آپ یوز کر رہے ہوتے ہو لیکن دوسرے طرف وہ میڈے کو اثر کر جاتی ہیں کسی جسم کے اور عضو پر وہ سائیڈیفرکٹ کر جاتی ہیں تو اس سے زیادہ پروبلیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوبک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکہ بان